اسلام علیکم یوٹو فاملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں فیس پیک کی بہت ہی زبردستی ریمیڈی جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے ایکسز اوئل کو ختم کرے گی جو کہ اوئل آپ کی سکن کے اوپر آ جاتا ہے اور آپ کی سکن بہت ہی زیادہ اس سے کافی زیادہ پیمبل زیانہ شروع ہو جاتے ہیں پگمٹیشن زیانہ شروع ہو جاتی ہے یا اگر گرمی کے موسم میں سن ٹیننگ آ چکی ہے تو آج کی اس ریمیڈی کو سکیپ مت کی کیجئے گا یہ ریمیڈی بہت ہی افیکٹیو ہوگی کیونکہ اس میں جو انگریڈنس کا ہم استعمال کریں گے وہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گے اس کے لئے نہ تو آپ کو کسی بھی مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی کسی فیشل کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بھی میری طرح برائٹن ہو جائے بلکل وائٹ ہو جائے بلکل ہی شفاف ہو جائے یا میری سکن کی طرح آپ کی سکن بھی گلو کرے تو اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کیج اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہوگا اور ہر کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے یا کومبینیشن ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے زیادہ ڈرائی ہے تو آپ اس کو لگانے کے بعد کسی طرح کے بھی موسٹرائزر کا یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کے اوپر سے ڈرڈ سکن کی لیئر کو ختم کر دے گی آپ کی سکن کو بلکل نیٹ اینڈ کلین کرے گی اس کے لیے ہمیں کوئی نوکی ریمیڈی تو یوز کرنی پڑتی ہے لیکن اگر ہم بزار کی انگریڈینز کا استعمال کریں بزار کی کریموں کا یوز کریں تو وہ ہماری سکن کو بہت بری طرح سے ڈیمج کر دے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن کے اوپر سے بھی ڈرڈ سکن کی لیئر آسانی کے ساتھ اتر جائے تو آج کی اس ریمیڈی کو فول واش کیجئے گا یہاں پہ اس کو ہم نے آپ کو ریٹرائی کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آپ کسی بھی طرح کے فیس واش اپنے فیس کو واش کر لینا ہے دین اس کے بعد آپ نے اس ریمیڈی کو اپلائی کرنا ہے اور تھوڑی در مساج کرنی ہے وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز بلکل ریمو ہو جائیں اس کے بعد پندرہ سے بیس میلے تک اس کو لگا رہنے دینے کے بعد اس کو واش کر دینا ہے آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہاف ٹیبلہ سپون ہم نے بیسن کا استعمال کرنا ہے بیسن آپ کو پتا آپ کی سکن کے اوپر سے جتنا بھی ایکسیزوئل ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جو پیمپلز کی وجہ بنتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اس کے ساتھ اس کے بہت زبردہ سے ایسے ملٹی ویٹامون ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے پگمٹیشنز کو سکارز کو ٹیننگ کو اگر آپ کی سکن کے اوپر پیمپلز کی نشانات آ چکے تو اس کو بھی ریموو کرتا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے رائز فلور رائز فلور یہاں پہ ہم نے بلکل فائن استعمال کرنا ہے کورین آپ کو پتہ ہے اس کو اپنی سکن میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں سکن کیر کے لیے یہ آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی ڈیپ لی ورک کرتا ہے آپ کی سکن کی اوپر سے ڈیڈ سکن کی لیر کو ختم کرتا ہے کیونکہ اس میں ہوتے ہیں ویٹمن بی تھری جو کہ آپ کی سکن کو وائٹن کرتی ہے برائٹن کرتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی سکن کو پر گلو لے کے آتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس میں کارن فلور کا استعمال کرنا ہے کارن فلور آپ کو جو کھانے میں استعمال کرتے ہیں اسی کا استعمال کریں گے یہ بھی آپ کی سکن کو وائٹن کرتا ہے برائٹن کرتا ہے بہت زدیوں سے اس کا استعمال ہوتا آ رہا ہے ہمارے پہاڑی کے لاکھوں میں اس کو کسی بھی راو ملک میں ایڈ کر کے یہ اپنے سکین کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور بہت ہی افیکٹیف سے اس کے ریزرٹس ملتے ہیں اگر ہم بھی اس کو اپنے سکین کیئر میں اس کو ایڈ کریں تو یقین کریں ہماری سکین بھی بہت ہی زیادہ سموتھ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہماری سکین کے اوپر سے جتنے بھی وائٹ ہیڈز ہوں گے بلیک ہیڈز ہوں گے اس کے اوپر سے یہ ہماری سکین کے اوپر سے ریموو کر دے گی اس کے ساتھ ایک سے دو پینچ فیمپلز کی وجہ بنت ہے اس کو ختم کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکنکو پر سے ڈیر سکن کی لیئر کو بہت ہی ڈیپلی کلین کرتی ہے بہت سارے لوگ اس کو کریموں میں بھی یوز کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کی اتنے زبردستے ریزرٹس ہوں گے اس کو مکس کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے راو ملک استعمال کرنا ہے یہاں پہ ہم نے دو سے تین ٹیبلسپون یہاں پہ راو ملک ایڈ کریں گے اگر ہمیں اور ضرورت پڑی تو ہم اور بھی اس میں ایڈ کریں گے تاکہ اس کی تھک سی ایک لیئر وہ ہماری سکن کی اوپر لگے اور ہماری سکن کے اوپر سے ڈرائنس کو ختم کر دے یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم نے راو ملک استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ راو ملک میں بہت زبد سے ایسے بکٹیریل ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کی ایڈ کے لیے بہت ایفیکٹیو ہوتے ہیں یہ مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ میں یوز کیا جاتا ہے لیکن جب اس میں کسی طرح کے بھی کیمیکلز کو ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کی جو افادیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کو ڈرائنس استعمال کریں تو آپ اس کے ایفیکٹس دے کے حران ہو جائیں گے کیونکہ اس کو لگانے کے بعد آپ کی سکن بہت ہی نیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ ڈیلی بیس پہ اس کے ساتھ اپنے کسی بھی کورٹن بول کے ساتھ اپنے سکن کو کلینزر کرتے ہیں روہ ملک سے تو یقین کریں دن بہ دن آپ کو اپنے سکن میں ایسا فرک نظرانا شروع ہو جائے گا جس سے آپ کی سکن بہت زیادہ نیٹ اور کلین لگنا شروع ہو جائے گی اگر آپ مہنگے سے مہنگے کلینزر کا یوز کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے یہ صرف روہ ملک کا استعمال کرنا شروع کر دیں یہ آپ کی سکن کے اوپر سے پگمٹیشنز کو ختم کرے گی دار سرکل کو ختم کرے گی ان ایون ٹون کو ختم کرے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز آپ کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اور آپ کو اس کے ریزرٹس بھی ہم لائیو دکھاتے ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا بڑو سا ہو سکے کہ جو چیزیں ہم خود پہ سپائر مرس کرتے ہیں اگر ہم اس کے گوڈ ریزرٹس ملتے ہیں تو ہی ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں آج کی ریمیڈی اگر آپ کو اس پیس پہ آکے تھوڑی سی بھی پسند رہی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنے کے لیے آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی سکن کون سے اس سکن پرابلم کو فیس کر رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک ہینڈ پہ اس کو استعمال کی اور دوسرے پہ ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا اور یہاں پہ واضح فرق آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنے گوڈ ریزرٹس ہیں جو آپ کی سکن کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے اسی کے ساتھ یہ اپنا کیا رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اس ریمیڈری کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ